بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹریسٹریس پاسٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دو طرح اپنی اسلامیاتیم سیکیوز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اسی سلسلے میں پارٹ ایک سو دو اپلوڈ کر لیتے ہیں اسے پہلے جتنی بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں اور جتنی ٹاپکس ہو چکے ہیں ان کے فیڈیو فائل میں اپنے ویڈسیپ گروپ میں شیئر کر چکا ہوں میرے ویڈسیپ گروپ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا اسماع الحسنہ اور آج اس کا پارٹ سیکنڈ ہے تو شروع کرتے ہیں قیچن نمبر 11 سے قیچن نمبر 11 ہمارے پاس ہے الخالقوں کا کیا پنتلب ہے یا اس کی معنی کیا ہے اس کی معنی پیدا کرنے والا ہر چیز کو پیدا کرنے والا دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا اور اس کا پائدہ کیا ہے کریکٹ آفشن اس میں آفشن سی ہو گیا اس کا پائدہ ہو گیا جو شخص سات روز موتواتر سیونڈیز ایک سو مرتبہ پڑے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے بچ جائے گا اور جو اس عسم کا ہمیشہ ویرد کرے گا تو اس کا چہرہ ہمیشہ منور رہے گا دوستو کچھ نمبر بارہ دیکھیں بارہ نمبر کچھن ٹویل الباریو کی تاریف کریں یا اس کی معنی کیا ہے اس کی معنی ہے بنانے والا کس کی معنی بنانے والا یا جان ڈالنے والا تو اس کا یہ پائدہ ہو گیا کہ جو عورت بانچپن کا شکار ہو اگر سیونڈیز سات روزے رکھے اور پانی سے افتار کر کے اکیس مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی اس کے ساتھ الباریو المصور لفظ بھی بڑھنا ہے کچھن نمبر ترٹین جو ہے کچھن نمبر ترٹین دیکھیں المصور کے کیا معنی ہے سورت دینے والا تو آپشن ڈی سورت کری کرنا یا سورت دینے والا اے اور ڈی دونوں کرتے ہیں دونوں ایک جیسے لگے گئے ہیں سیمیلیو کسٹن نمبر چود دیکھیں پورٹین نمبر کسٹن الگا پارو کسے کہتے ہیں کس کے معنی کیا ہے الگا پارو کی معنی ہے بڑا اور بڑا درگزر کرنے والا معاپی دینے والا درگزر کرنے والا تو جو شخص بات از نمازِ حصر پروزانہ یا غفارو اقفرلی اقفرلی یعنی اے اللہ اے درگزر کرنے والی مجھے معاپ کر دو تو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کی زمرے میں آ جائے گا یعنی اللہ اُس کو بغش دے گا کسٹن نمبر پیپٹین دیکھیں پندر نمبر کسٹن القحار کا کیا معنی ہے قحار کو معنی ہے سب کو قابو میں رکھنے والا زبردست سب کو قابو میں رکھنے والا زبردست قحار جس کو کہتے ہیں اور جو شخص بکسرت یا قحار قابل کرتا رہتا ہے تو اُس کا دل دل جو ہے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی اُس کے دل سے اور اُس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی پیچھ نمبر ایک سو سولہ دیکھیں سوی سرک سولہ سکسٹی نمبر دیکھیں الوحاب کے تعریف کریں الوحاب کے معنی ہے بخش اور سخاوت کرنے والا بخش اور سخاوت کرنے والا یعنی سب کو آتا کرنے والا سب کو آتا کرنے والا اب جو شخص اس اسم کا بکسرت اُول کرتا ہے یا وحاب یا وحاب اور یا ایسے کرتا ہے کہ چاش کی نماز کے بعد آخری سجدہ میں چالیس مطاب پڑے تو انشاءاللہ اُتاللہ پقر واقع سی نجات پائے گا پیچن نمبر سیونٹین دیکھے گی سترہ نمبر پیچن رزق 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 دینے والا رزق رزق دینے والا آفشن ڈیکلیٹ آفشن ہے اور اس کے معنی یعنی سب کو رزق دینے والا جو شخص نماز پجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دست پتوائی یہ اسم پڑھ دھم کرے گا اس کے گھر میں بیماری اور مکلسی نہ آئے گی مو قبلے کی طرف کر کے ڈائک ہونے سے شروع کریں کچھ نمبر ایک سو اٹھارہ دیکھیں سو اٹھارہ کون لیو تین الپتہ کے معنی کیا ہے مشکل کشا جس قوم کہتے ہیں مشکلوں کو حل کرنے والا آفشن ایک ارکٹ آفشن ہے اور جو شخص نماز بذر کے بعد سینہ پر ہاتھ لگ کر ستر مرتبہ یہ سم پڑھے گا تو تو کچھ نمبر انیس تھی علم رکھنے والا ہر چیز کا جاننے والا آفشن سی ہے اس سسم کی بکسرت ورد کرنے والا پر اللہ تعالی علم و معرفت کے دروازی کول دیتا ہے آفشن کچھ نمبر بیس تھی القابد کی تعریف یا معنی کریں تو اس کے معنی ہے ہر شئے پر قبضہ رکھنے والا آفشن دی اس کے اور معنی بھی ہے روزی تنگ کرنے والا اس کے پیدا یہ ہے کہ جو شخص روٹی کی چار لقموں پر لکھ کر چالیس دن متواتر کائے تو انشاء اللہ بوک پیاس زخم و درد وغیر کی تکلیف سے محقود رہے گا اور پیچن نمبر ٢٠ دیکھیں ٢٠ الباسیتو کی کیا معنی ہے اس کے معنی ہے کسرت سے دینے والا روزی پراخ کرنے والا جو یہ چاش کے نماز پڑھنے کے بعد اسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر مون پر ہاتھ پہ رہے تو انشاء اللہ ایسا شخص کبھی بھی کسی کا بھی محتاج نہ ہوگا یہ جو نمبر بائیس تھے کہ ٢٠ نمبر الخاب دو اس کے کیا معنی ہے دوستو اس کے معنی پست کرنے والا پست کرنے والا ہے اور اس کا پیدا کہ جو شخص روزانہ پانچ سو مرتبہ یہ اسم پڑے گا اللہ اس کی مراد پوری اور مشکلات دور کریں گے اور اس کے ساتھ جو شخص تین روزے رکھے اور چوتے دن الگ جگہ بیٹھ کر ستر مرتبہ یہ اسم پڑے تو انشاء اللہ دشمن پر پتہ پائے گا کچھ اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی آپشن سی جو بلند آدیا عطا کرتا ہے بلند آدیا عطا کرنے والا بلند کرنے والا اور کہتے ہیں کہ جو شخص ہر ماہ کے چودوی شب آدی رات کے وقت ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑے تو اللہ تعالی اسے مخلوق سے بینیاز و مستغنی کر دیں گے اس طرح گوچ نمبر 24 دیکھیں 24 نمبر المعزو کی داری اس کے معنی کیا ہے عزت دینے والا آپشن دی جب انکو باز نمازی مقرد چالیس مرتبہ جو شخص یہ اسم پڑتا ہے تو اللہ تبار و تعالی اسے لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا لیں گے بچیس کو دیکھیں 25 نمبر الموزل اس کے کیا معنی ہے دوستو اس کے معنی ہے زلت دینے والا زلت دینے والا کہتے کہ جو شخص 75 مرتبہ یا موزل قڑ کر سجدے میں جا کر دعا کرے تو اللہ تعالی ظالم حاصد اور دشمن سے اسے محفوظ رکھے گا پیشن نمبر 24 دیکھیں سمی سننے والا ہر چیز سننے والا سب کچھ سننے والا سب کچھ سننے والا کہتے کہ جمرات کے دن چاش کی نماز پڑھنے کے بعد پانچ سو مرتبہ سو مرتبہ یا پچاس مرتبہ جو شخص جتنا پڑھ سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھے گا تو بہتر ہوں گا تو کیا ہوگی یہاں انشاءاللہ تعالی اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور پرزو سننے کے درمیان یہ اسم سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اسے خاص نظر سے نوازیں گے السمی اور اسر البسوی دیکھنے والا بسارت رکھنے والا پانٹی سیون نمبر ہر چیز دیکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا جو شخص نماز جمعہ کے بعد ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل میں نور اور آنکھوں میں روشن پیدا ہوگی اور اس ترکیشن نمبر ایک 28 دیکھیں 28 نمبر الحکمو الحکمو اس کے مدی ہے بادشاہ حاکم مطلق حاکم مطلق اور جو شخص آخر شب میں پاوز ہو کر ننان میں مرتبہ پڑھنے والے کا دل انشاءاللہ اس کا قلب و کش و الہام کا مرکز بن جائے گا اور اس ترکیشن نمبر 29 عدل عدل کرنے والا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے انصاب عدل کرنے والا انصاب کرنے والا تو جو شخص جمعہ کی دینی اس کو یا تو لکھ کر یا پڑھ دیں یا پڑھ المعزو اور اس کو ٹھوٹی پر دم کر کہے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں مسخر کر دیں گے کچھ نمبر تیس دیکھے آج کا آخر کچھ دیکھے دوستو اللہ تعالیٰ کی تعریف یا معنی کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے معنی ہے کرم کرنے والا لطف کرنے والا تو جو شخص 133 مرضہ 143 فروزہ نہ پڑے تو اس کی روزی میں اللہ تبارک و دارہ برکت دے گا تو یہ تھی دوست آج کی ویڈیو پسنیل کی صورت میں پلیس لزبیکarin ڈیو مور عشی روزی ڈیو